السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ خبر جو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ خبر تو پرانی ہے پر کرنٹ حالات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس میں عرب شہزادے نرندر موڈی جیسے راکشز ظالم آدمی کو اوارڈز دے رہے ہیں ہار پہنا رہے ہیں اور وہ بڑی ڈھٹائی سے گھوم رہا ہے ان ملکوں میں اور وہ بڑی ڈھٹائی سے اسے گلے بھی لگا رہے ہیں آپ کہہ دے ہوں گے ہم بھی سوچتے ہیں کہ یہ بغیرتی کے حد ہے نا یہ بغیرتی ابھی نہیں نہیں ہے یہ پرانی بغیرتی ہے آئیے آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کرتا ہوں جو گلف بزنس انہوں نے اس کو نشر کیا اتوار 21 اپریل 2019 کو کہ ابو زابی میں جو کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا ایک سٹیٹ ہے وہاں پر پہلا ہندو ٹیمپل بننے جا رہا ہے جو دو ہزار بیس تک مکمل ہو جائے گا اور جس کو بننے کی لاغتس فور ہنڈرڈن فیفٹی ملین درم ہوگی فور ہنڈرڈن فیفٹی ملین درم اس کا فاؤنڈیشن سٹون جو ہے وہ ابو زابی میں لے کر دیا گیا ہے اور سٹون وز لیڈ بو مریخہ بو مریخے کے جگہ ایک جگہ کا نام ہے ابو دابی ہائیوے پر ابو دابی اور دبائی کے درمیان ہائیوے پر تو وہاں پر ففٹی فائف تھاؤزن سکوئر میٹر کی زمین جو ہے اس کے اوپر اس کی یہ مکانیت ہے صرف جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آرٹ گیلریز بھی بنائیں گے ہالز بھی بنائیں گے لائبریری بھی بنائیں گے جمنیزیم بھی بنائیں گے اور بہت ساری چیزیں بنائیں گے اور اس کی جو سٹون لینگ سیرمنی تھی سنگی بنیاد جس کو اردو میں کہتے ہیں آپ اس کی سیرمنی تھی اس میں منسٹر آف کلائمٹ چینج اور انوائرمنٹ بھی شریک تھے منسٹر آف سٹیٹ فور ہائر ایڈوکیشن بھی ایڈوانس سکلز بھی شریک تھے بہت بڑے بڑے لوگ اس میں تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو سپریچول لیڈر ہے نا بی اے پی ایس سوامی نرائن سنس تھا کے وہ بھی اس میں شامل تھے اور ساتھ ساتھ یہ نفدیب سوری جو ایمبیسیڈر آف انڈیا ہے تو یو اے ہی وہ بھی اس میں شامل تھے تو کافی لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی اور پھر بڑے بڑے اس میں خطابات بھی دیئے گئے بہرحال اس کی ایسٹیمیٹڈ کاؤس جو ہے وہ چار سو سے ساڑھے چار سو میلین درم ہے اور یہ جناب ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ جو زمین ہے نا یہ بھی ڈونیٹ کی گئی ہے انہیں خریدی نہیں انہوں نے ڈونیٹ کی گئی ہے انہیں ابو زابی گورنمنٹ کی طرف سے نرندر موڈی کو دو ہزار سولہ میں جب نرندر موڈی یہ اسے کہہ رہو نا ابھی نیا نہیں ہے نرندر موڈی جو ہے یہ جب دو ہزار سولہ میں گیا تھا تین سال پہلے تب اس کو یہ زمین مندر کی الارڈ کی گئی تھی اور اس کے بعد اس کی سیرمنی جو ہے وہ فور دہ ٹیمپل جو ہے وہ ایک سال پہلے ہو گئی اور اب اس کے جو ہے فاؤنڈیشن سٹون رکھا جا رہا ہے اب چند ایک اور باتیں کر لیتا ہوں یعنی یہ ایک تھپڑا ہے مسلمان کے موپے جو مسلمان نے مارا ہے ان کو کیا بولے ہمارے تو گھر کا ہی سکہ کھوٹا ہے ان کو کیا کہیں انہوں نے تو کام کرنا ہے نا ان کا تو یہ دھرم ہے مسئلہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے عرب میں پھر بت پرستی کی داغ بیل رکھتی ہے اس کے اوپر آٹیکلز لکھ رہے ہیں اورنمنٹ ڈوم ہوں گے اور اس میں ساتھ سپائرز ہوں گے اور اس کے اندر بڑے بڑے جو ہے ہندوستان انڈیا کے جو سکلپچر آرٹسٹ ہیں آرٹسنز ہیں ہنڈرڈز آف ڈیم کئی سو ہیں وہ سونے پہ پتھر کا کام کر کے انڈیا سے وہ پتھر یہاں آئے گا تکڑوں میں پھر یہاں آکے اس کو ایک پزل کی طرح جوڑ کے پھر لگایا جائے گا یعنی یہ خبر پڑھ کے یہ تصویر دیکھ کے تصویر دیکھ کے خبر پڑھ کے بندہ کہتا ہے لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ کہ یہ جو پانی جا دالا جا رہا ہے اس کے سنگے بنیاد میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں اس میں دیکھیں آپ لباس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مسلمان بھی شریک ہے اس پانی کے ڈالنے میں ہِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور کیا کہہ سکتا ہے آدمی وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب بدن سارے پہ زخم ہونا تو جہاں ہاتھ لگاؤ آہ ہی نکلتی ہے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر صحیح کہاتا ہے اقبال نے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں اٹھو کچھ ہوش کر لو دنیا کھا رہی ہے تم ہاتھ دے رہے ہو کہ کھاؤ ہمیں مسلمان مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ وہ وقت ہے مسلمان مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے دوسرے کو کیا کہنا یہاں کشمیر میں ظلم کر رہا ہے یہ سہار پہنا رہا ہے وہ فلسطین میں اسرائیل ظلم کے باہر توڑا ہے یہ وہاں مسیح کھول رہے ہیں ان سے تعلقات اچھے کر رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ